السلام علیکم آج اتوار ہے تیرہ اکتوبر سال دوہزار چوبیس اسوی بمطابقے نو ربیو سانی سن چودہ سو چھالیس ہجری پیش مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرخیوں پر پیر تک صدر راج ہٹانے کی کاروائی مکمل ہونے کا امکان حلب برداری بدھ کو متوقع بہت جلد عوام کی چنی ہوئی سرکار آئے کی عمر عبداللہ انڈین الائنس میں شامل سبی لیڈران حلب برداری کی تقریب میں مددو ہوں گے فاروق عبداللہ انجنیر رشید کی عبوری زمانت میں توسی لفنن گورنر سے ملاقی برطرف ملازمین کا کیس اٹھایا پنچائتوں کی نئے حد بندی کا عمل نومبر دسمبر سے شروع ہوگا منصفل اداروں کی نئے حد بندی مکمل ووٹر فیرستوں کی تیاریوں کے لیے دو ماہ درکار مارچ میں پولنگ مراکس کی تعداد کا تئی ہوگا جمہوہ کشمیر میں سڑکوں اور پلوں کے انیس بی آر او پروجیکٹ وزیر دفاع راجنات سنگھ نے افتتا کیا دو دراز علاقوں کے لوگوں کے لیے معیشی لائف لیند ثابت ہوں گی چودہ اکتوبر سنوار کو صدر راج ہٹائے جانے کا امکان مرکزی کابینہ سے منظوری درکار آئینی ماہرین جمہوہ کشمیر میڈیکل کاؤنسل کی تشکیل نو نئے چھے رکنی کاؤنسل نامزد ڈاکٹر سلیم خان سربراہ ہوں گے پرانی کمیٹی تحلیل محکمہ سہت و طبی تعلیم کی طرف سے بازابطہ طور پر نوٹفیکیشن جاری روان سال بلدیاتی چناو کے انعقاد کا امکان نہیں ممکنہ طور پر مئی دوہزار پچیس میں منقد ہوں گے ڈیڈی سی انتخابات بھی اگلے سال متوقع مشکل حالات میں ملک اور لوگوں کی خدمت کرنا آئی ایف کی ڈی این اے میں شامل لیفٹنن گورنر آئی ایف کی ریلی کو جنڈی دکھا کر روانہ کیا ایک اردو اخبار نے اپنے پہلے صفحے پر اس خبر کو شائع کی ہے کہ وادی کے بڑے طبی مراکز میں ونٹی لیٹر جیسے اہم سولیات کا شدید فقدان مریضوں کے لیے باعث تشویش صدر اسپتال اور سکیم سورا میں موضون تعداد میں اس اہم طبی سولیت کی تنصیب پر حکومت توجہ دے عوام کا مطالبہ آیات بخش عدویات کی قیمتوں میں اضافہ گریب مریضوں کی زندگیہ خطرے سے دو چار شفا خانوں کے میڈیکل سٹوروں پر بیشتر عدویات دستیاب ہی نہیں صورتحال سنگین آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخبارات میں شائع چندیگر سرخیوں پر ہوا قدل میں پینے کا پانی نہیں خواتین کا احتجاجی درنا کئی گھنٹوں تک ٹرافک معاتل ٹیٹوال سے لے کر لولاب اور راجوار تک سرشام اندھیرہ کفارہ میں بجلی کا ٹوٹی پر آبادی برہم رنگ روڈ مرحالہ دوم ڈپٹی کمیشنر بانڈی پورا نے پیش رفت کا جائزہ لیا پھاما مانسبل سڑک ملپورا میں ایک کلومیٹر پر میکڈم نہیں بچھایا گیا سرینگر میں دوسیرہ مذہبی جوش و جذبے سے منائے گیا گروں کو لوٹ آئے ڈاکٹر فارو کی کشمیری پنڈیتوں کو سکتے ستی پال ملک تیوہار کے موسم میں آن لائن مارکٹ پچاس ہزار کروڑ کی اشیائی فروخت ایک اومرس پلیٹ فارم کی زبردست کمائی تامل نادو میں خوفناک ریل حادثہ سینگڑوں افراد کی سانسے تھم گئی دلی میں سردی کی دستک درجہ حرارت میں نمائیہ کمی موسم میں مزید تبدیلی کی پیش گوئی رینواری اسپطال میں آن لائن ٹکٹ بک کرانے کا فرمان سمارٹ فون نہ رکھنے والے مریضوں کو علاج کا حق نہیں گزشتہ تیس برسوں میں مختلف بیماریوں میں ساٹھ فیصد اضافہ ماہرین سہت عدویت کا زیادہ استعمال اور خانے پینے میں ملاوٹ سے کئی نئی بیماریوں نے جنم لیا شملہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس لوگوں میں خوف و دہشت کوئی نقصان نہیں اتر پردیش میں سرخاجسہ ماں بیٹے سمیت تین کی موت واقعہ لبنان میں سات لاکھ افراد بیگر ہو چکے ہیں ریپورٹ پناہ گاہو میں گنجائش سے زیادہ لوگ موجود ممنوع نشاور عدویت کی باری کیپ کشمیر پہنچنے کی کوشش ناکام انتناک پولیس نے کیا بینر ریاستی نیٹورک کا پردہ فاش کوڑین فاسفیٹ کی چار سو تیرہ بوتلے زبت تین گرفتار دو سرے نوک کی تلاش تفتیش جاری گجرات میں فیکٹری میں دیوار گرنے کا واقعہ نو مزدور کی موت واقعہ کھیل صفحے سے چند سرخیاں سمات فرمائیے باکسٹریڈیم سری نگر میں لیجنڈس لی کرکٹ دوہزار چوبیس جاری شائکی نے ایک اور مقابلے کا لط لیا بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں کی کافی وقت سے منتظر تھے عمر عبداللہ کشمیر میں آئی پیل میچوں کا انقاد نہ گزیر اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کہ نیوزلینڈ نے سری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ کل صبح ہوگی ملاقات تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر